اس عید پر تھنڈے تھنڈے سے اور مزدار قسم کے ڈیزرٹ بنائیں اور بچوں اور بڑوں کو سبی کو بہت ہی خوش کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضہ اور ہلکم کرتی ہوں آپ کو لاجو پکوان میں تو لاجو پکوان میں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تین قسم کے ایسے مزدار آسانی کے ساتھ بننے والے اور بہت ہی ٹیسٹی زبردست قسم کے ڈیزرٹ کی ریسپی جو کہ آپ عید کے دن یا پھر عید سے ایک دن پہلے بنا کر رکھ لیں اور عید والدین اپنے بچوں کو کھلائیں تو یقین کریں سب ہی کو بہت پسند آئے گا تین قسم کی ڈیزرٹ کی ریسپی ہے لاست تک دیکھئے گا انشاءاللہ آپ سب کو بہت پسند آئے گی تو چلیے پھر بینہ ٹائم کو ویسٹ کی اپنے مزدار سی یزی سی یٹ سپیشل ریسپی کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ عیرہمان عیرہمم ترسل پہلے میں نے لیا ایک پین جس میں میں نے آئیٹ کیا ہے چاہ ٹیبل سپون چینی اور تقریباً آدھا کپ میں نے اس میں پانی کا آئٹ کیا ہے اب چینی کو میں نے پکانا ہے بہت زیادہ نہیں پکانا بس ہم نے اتنا پکانا ہے کہ چینی میلٹ ہو جائے اور اس کے ساتھ ہم نے اس میں آئٹ کر دیا یلو فوڈ کالر تاکہ اس کا خوبصورا سا کالر آجائے صرف ہم ایک شیرہ بنا رہے ہیں بہت زیادہ ہم نے اس کا ایک یا دو تار کا شیرہ نہیں بنانا ہم نے اس کو اتنا بنانا ہے کہ چینی بس ہماری میلٹ ہو جائے اس کو ٹیسٹ دینے کے لیے اور اس کا ٹیسٹ انہینس کرنے کے لیے ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک الائچی اگر آپ کی بس الائچی پاورڈر آویلیبل ہو تو آپ وہ ایڈ کر لیچے کا ڈال کر ایک سوڈو منٹ کے لیے پکا لیں گے تاکہ الائچی کا ٹیسٹ پانی میں ایڈ کر لیں گے اور بس اس کو ٹھنڈا کر لیں گے دوسری طرف ایک کڑا ہی لیتی ہو جس میں میں نے ایڈ کیا ہے ایک کپ سوڈی اچھے سے چھان لیا تھا اب سوڈی کو میں روست کروں گی لو فلیم پر تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے جب تک سوڈی کی اچھی سی اور پیاری سی خوشبوہ نہیں آنے لگ جاتی اور سوڈی کو جب آپ یوز کیا کریں تو ہمیشہ چھان کر یوز کیا گئے کیونکہ اس میں ڈسٹ ہوتا ہے ایک سوڈو منٹ ہم نے اس کو روست کر لیا ہے اور اب اس میں میں دودھ ایڈ کرتی ہوں فریش ملک اس میں میں ایڈ کر ہوں پہلے میں نے بوائل نہیں کیا ہو یہ آپ کے گھر میں مومن جو آپ دودھ یوز کرتے ہیں وہ ہی یوز کر لیجے گا اگر آپ ڈبی وارا یوز کرتے ہیں تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہم نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ اس کی کونسسٹینسی ہے تھوڑی کاری ہو جائے لیکن ہم نے اس کو بہت زیادہ تھک نہیں کرنا کیونکہ تھنڈا ہو جانے کے بعد یہ بہت زیادہ تھک ہو جائے گا چار سے پانچ ملٹ ہم اس کو پکائیں گے لو فلیم پر اس کے بعد ہم اس کو میڈیوم فلیم پر ایک سے دو منٹ کے لیے پکائیں گے چینی ایڈ کر دیں گے اس میں تقریباً پانچ ٹیبل سپون اگر آپ میٹھا زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ میٹھا اس میں زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں میٹھا تھوڑا کام بھی یوز کرتی اس لیے میں نے اس میں چار سے پان ٹیبل سپون اٹ کی ہے ایک سے دو دو دروپس ہم اس میں اٹ کریں گے ونیلا ایسنس کے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اگر آپ کے پاس یہ ہو تو آپ لازمی اٹ کیجئے گا اٹ کرنے کے بعد ہم اس کو تین سے چار ملٹ پکائیں گے اور پھر تھنڈا کر لیں گے دوسری طرف لیتی آپ اس کو کٹ کر لے جائے گا اور نیچے رکھ دے گا پھر اس کے بعد ہم نے جو شیرہ بنا کر رکھا تھا وہ اٹ کر دیں گے تاکہ یہ سوفٹ ہو جائے کیونکہ جو کیک رس ہوتے ہیں میں تھوڑے ہارڈ ہوتے ہیں اس کو سوفٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ شیرہ بنایا تھا اس کے اوپر ہم نے سوچی کو جو دودھ کا بیٹر بنا کر رکھا ہے مزیدار سا یہ اٹ کر دیں گے لیکن یہ آپ تھنڈا کر کے اٹ کیجئے گا گرم گرم اٹ نہا کیجئے گا دوبارہ سے اس کے اوپر ہم کیک رس کی لیئر لگائیں گے اور ریسپی اسٹیٹ پر تھوڑی سی بھی اچھی لگ رہی ہو تو لاجوہ پکون کو ضرور سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے فیملی اور فرنڈز کے ساتھ شیئر کر دیں اور ساتھ ساتھ مجھے خوبصورا سا پیارا سا کومنٹ کر دیں کہ آپ کو لاجوہ پکون کی ریسپی کیسی لگ رہی ہیں اس کے اوپر سے دوبارہ سے ہم نے شیرہ اٹ کر دیا ہے اور جب بھی آپ کیک رس کو اٹ کریں تو اس کے اوپر سے شیرہ لاز بھی اٹ کریں تاکہ آپ کا ڈیزرٹ سوفٹ ہو جائے اور کریمی سا اس کا ٹیکسچر ہے اس کے اوپر سے پھر ہم اپنے ربڑی کی لیئر لگا دیں گے فائنل اس کے اوپر ہم تھرڈ لیئر لگائیں گے کیک رسکی آپ اپنے باول کے اکورڈنگ جو لیئرز ہیں وہ لگا لیجی میرے باول میں تین لیئرز لگنی ہوں تو میں نے تین لیئر لگانی ہے فائنل لیئر اس کے اوپر ہم کیک رسکی لگائیں گے اس کے اوپر سے دوبارہ سے شیرہ ڈالیں گے اور پھر سے ہم اس کے اوپر جو ہم نے بنا کے رکھا اپنے بیٹر اس کے اوپر جو ڈیکرہوشن ہے وہ میں کوکونٹ سے کروں گی جو کلر فور ملتی ہیں اور بادام سے کروں گی ایک لائن ہم کوکونٹ کی لگا دیں گے اور دوسری لائم ہم اسے کٹی بھی بادام سے بریق اور لبائی میں کٹ کر لی ہیں وہ ایڈ کریں گے بہت ہی مزیدہ یہ ڈیزرڈ بن کے ریڈی ہوتا ہے میں ہمارا آپ کے گھر میں آئے ہوں پندرہ منٹ کے اندر آپ یہ ڈیزرڈ بنا کر ان کو کھلا سکتے ہیں مزید کی بات ہے کہ اس کو بہت زیادہ تھنڈا کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف آدھا سے ایک گھنٹ آف کی فریز میں پڑا رہے تو یہ بہت اچھا بن کر ریڈی ہو جاتا ہے اس کو ہم تھنڈا ہونے کے لئے فریز میں لکھ دیتے ہیں اور اس کو فائنل لکھ آپ کو دکھا دیتی ہوں تو ماشاءاللہ سے ہمارا ڈیزرڈ بالکو ریڈی ہے اور اتنا تھنڈا سا اتنا کریمی سا اس کا ٹیکچرہ یقین کریں ایک طب آپ اس کو بنا لیں گے تو آپ بار بار اسی کو بنائیں گے آپ کو کوئی اور ڈیزرڈ اچھا نہیں رکھیں گے اتنا مزیدار یہ بن کے ریڈی ہوگا اور مہمان تو آپ کی تریف کیے بغیر رہے نہیں پائیں گے ریسپی کو لازمی ٹائے کریں اور عید ہو کوئی دعوت ہو گھر میں مہمان آئے ہو یا پھر بچے آپ سے کچھ میٹا بنانا چاہ رہے ہو تو آپ ان کو یہ بنا کر دیں جلدی بن جاتا ہے اور وجہ کی بات ہے کہ یہ صرف گھر میں پڑی ہو چیزوں سے بن جاتا ہے بازار سے آپ کو زیادہ کچھ لانے کے ضرورت نہیں پڑی ریسپی اچھی لگی ہو لاجوا پکوان کو ضرور سبکرائب کریں انشاءاللہ ملتے ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ اللہ نکی بان تو آج میٹھی عید کے لئے میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ایسا زبردست میٹھا جسے کھا کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا گیرنٹی کے ساتھ کہتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوا پکوان میں لاجوا پکوان میں آج میں آپ کے لئے لئے عید الفیتر یعنی کہ میٹھی عید کے لئے بہت ہی مزدار اور شاندار سا میٹھا لے کر آئی ہوں جسے بریڈ ملائی کے کہتے ہیں یہ اتنا میٹھا اتنا مزدار ہوگا کہ موں میں جاتے ہی گھل جائے گا اور اتنا سوفٹ ہوگا عید سے ایک دن پہلے آپ اس کو بنا کر رکھیں اور عید والا دن سب کو سرف کریں کہ ان کے لئے سب کو بچوں بھڑوں دونوں کو بہت پسند آئے گا یہ دیکھیں کتنا سوفٹ کتنا مزدار کتنا گھلنے والا یہ بریڈ ملائی کیک ہے نہ ہی بہت زیادہ مہنگا ہے بہت گھر کی چیزوں کے ساتھ آسانی کے ساتھ بھی سب بنا سکتے ہیں تو چلیئے پھر بھی نہ ٹائم کو ویسٹ کی اپنی رسبی کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن یہاں پر میں نے لیا کچھ بریڈ کے سلائسز سینڈوچ بریڈ آپ نے بلکل بھی نہیں لینے یاد رکھے گا آپ نے ملکی بریڈ لینے ہیں جو ناشتے میں ہمیں عموماً لوگ کھاتے ہیں چائے کے ساتھ یا پھر دودھ کے ساتھ اگر آپ نے سینڈوچ بریڈ لیے تو آپ کا جو ساری ریسپی ہوگی وہ خراب ہو جائے گی ٹیسٹ بلکل بھی اچھا نہیں آئے گا اس کو سنٹر سے ہم نے کٹ لینا ہے پہلے ایکس کے کورنرز کو اٹھا دینا ہے پھر ایکس کے سنٹر میں ہم نے ایسے کٹ لینا ہے اور باقی اس کے لئے پر سیجر ہیں پھر ہمیں ایک لیتے ہیں باول اس میں میں ایڈ کرتی ہوں ایک ٹیبل سپون کسٹڈ پاودر ونیلہ اور ایک ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے کون فلور دودھ ایڈ کروں گی اور اس کو اچھا ایسے مکس کر لوں گی تاکہ اس میں لمس نہ بنیں آجا یہاں پر ایک ٹریک ہے جب بھی آپ نے کسٹڈ پاودر دودھ میں مکس کرنا ہو تو تھنڈے دودھ میں ایڈ کریے گا اس سے کبھی بھی آپ کے کسٹڈ کے اندر لمس نہیں بنیں گے نہ ہی گھٹلیاں بنیں گی اب یہاں پر لیتی ہوں میں ایک آور باول جس میں میں ایڈ کرتی ہوں ایک پیکٹ کریم کا یہاں پر میں نے دیری کریم لیا ہے ویپنگ کریم نہیں لی جو فریش دودھ کی بنی ہوتی ہے اگر آپ کے پاس گھر میں ملائی ہو آپ وہ بھی یوز کر سکتی ہیں اس میں میں نے ایڈ کیا ہے دو سے تین ٹیبل سپون پاودر شگر میرے پاس کنڈینس ملک نہیں تھا اگر آپ کے پاس کنڈینس ملک ہو تو آپ اس میں وہ بھی ایڈ کر سکتی ہیں اچھے سے ہم اس کو مکس کر لیں گے اور کریمی سی جو بھلائی ہے ملکی کیک ملانے کے لیے ہماری جو ٹوپنگ ہے بلکو ریڈی ہے اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد چولے کو مون کرنیں گے اور اس میں ایڈ کریں گے ایک کلو دودھ یہاں پر لیا ہے جس میں نے ایڈ کر دیا چینی پانچ سٹھے چھے ٹیبل سپون میں نے اس کے ایڈ کیا ہے اور جب دودھ میں بولا آجائے تب ہم نے کسٹڈ کا مکسر بنا کے رکھا تھا وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ایڈ کرتے رائیں گے اور چمچ کو مسلسل حالاتے جو ہیں وہ بن سکتے ہیں اب ہم نے اس کو پکانا ہے جب تک یہ تھوڑا گھاڑا نہیں ہو جاتا اس کے بعد اس کو تھنڈا کر لینا ہلکا سا پھر اپنی ڈیش میں اس کو سب سے پہلے کسٹڈ کی ریل لگانی ہے اپنے کونچٹے کے جو ڈیش ہے جو برتن ہے آپ وہ لے سکتے ہیں سرونگ ڈیش سب سے پہ نیچے ہمیں اس کے اندر ڈالیں گے کسٹڈ اس کے اوپر جو برتن کے سلائسز ہم نے اپنی ڈیش کے کورڈنگ کٹنگ کر کے رکھے تھے وہ لگا دیں گے میٹھی میٹھی اس کے لیے بہت زبردست میٹھا ہے بچوں کو بھڑوں کو یقین کریں مہمان بھی آپ کے گھر میں تو آپ کوئی میٹھا جب سرف کریں گے تو وہ آپ سے اس کی ریسپ پوچھ کر دیں گے اتنا مزدار یہ میٹھا بن کر تیار ہوگا اور یہ کوئی پہچان نہیں پسپائے گا کہ آپ نے کیسے بنائے ہے اتنا سمپل طریقے سے اتنا مزدار ہے اس کے بعد جو ہم نے کریم کے اندر پاوروڈر شگر بیس کر کے رکھی تھی وہ لگائیں گے اس کی ٹوپنگ اس سے اچھی طرح سے اس کو پھیلا دیں گے اس کے بعد دوبارہ سے ہم اس کی اوپر کسٹڈ کی لیئر لگائیں گے اچھی طریقے سے جو کورنرز ہوں گے یا پھر سائیڈ سے ہوں گے ان کو اچھے سے ہم نے فیل کرنا ہے کسٹڈ کی لیئر دوبارہ لگائیں گے اور اس کی اوپر اگین سے ہم جو ہمارے سلائس لگا دیں گے اگر آپ نے یہاں پر سینڈوچ لیئے تو وہ نمکین ہوتے ہیں تو یہ عید کی لیئے میٹھا ہے تو جب اس میں نمکین سا ٹیسٹ آ جائے گا تو جو آپ کے رسپی ہوگی وہ مجدار نہیں بنے گی آپ کے بڑام کٹی ہوئی بڑی لمبائی میں جو بہت پیاری لگتی اس طرح سے کٹیں کر سکتے ہیں اس کے لاب آپ پستہ ہو آمیلیبل تو آپ بھی اس کے اوپر ایڈ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر لیا ٹوٹی فروٹی جس کو بلکل بڑی بڑی کارتی ہے وہ اس مہمانوں کو سرف کریں میٹھے میں تو یقین کریں اتنا پسند آئے گا میری گارنٹی ہے ان کے موہ میں گھل مل جائے گا اور آپ کی تعریف کیے بغیر رہی نہیں پائیں گے اس کو مہمان آٹ کے لی فریج میں رکھ رہیں گے لیکن یہاں پر میں صرف 4 سے 5 گھ آپ کتنا تھندہ ہو گیا اور اس کے سائس نکال کر دکھاتی ہوں کہ کتنی آسانی کے ساتھ کتنا کریمی ہے یہ مکسچر اور کتنا ملائی ملائی بریڈ کیک بن کر ریڈی ہے ریسپے پسند آئیے اور لاجوا پکان کا ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے فیملی اور فرنڈ کے ساتھ شیئر کر دیں اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں کہ لاجوا پکان کی ریسپی کیسے لگ رہی ہیں تو انشارہ ملتی ہوں آپ ساتھ ایک ویڈیو کے ساتھ بہت کھانے والا دیکھ کر آپ کی تریف کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام کیسے آپ سب میں ہوں فیضا ویڈیو کرتی ہوں آپ کو لاجوا پکان میں بنا رہے ہیں بہت بہت شاندار فروٹ کسٹر چلیئے بینا ٹائم کو ویسٹ کی اپنی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کر لیتے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پہلے لیتے ہوں کڑاہی جس میں ایڈ کرتی ہوں تقریبا دو کلو فریش دودھ آپ ڈبے بھی یوز کر سکتے ہیں اور تقریبا ایک کپ سائیڈ پر رکھ دیا ہے اور جو دودھ ہم نے کڑاہی میں رکھ اس کو کر دی بوائل فلیم کو کر لیتے آن اس کو کور کر دی جب تک دودھ میں بوائل آجاتا ہے تب تک ہم اپنا باقی کر لیتے ہیں جو دودھ میں بچا کر رکھا اس کو میں ایک باول میں ایڈ کر دیا اور اس میں ایڈ کر وں تقریبا چار ٹیبل سپون بھر کے کسٹڈ پاوڈر کے کسی بھی فلیور کا لے سکتے ہیں اگر آپ ونیلہ یا پھر مینگو پسند کرتے ہیں تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو اچھے طرح سے مکس کریں گے یاد رکھئے گا کہ ہم نے اس کو ٹھنڈے دودھ میں ہی مکس کرنا ہے تاکہ دودھ میں ہمارے پوائل آگیا ہے اس کو اٹھائیں گے اور ہم نے فلیم کو میڈیم کر لینا ہے اس کو اچھی طرح سے ہلائیں گے تاکہ اس کے پر بلائی ہے وہ اکبر ہو جائے بہت ہی مزدار یہ بن کر ریڈی ہوتا ہے اب ایک تفا بنائیں گے بچوں کو بہت پسند آئے گا اب میں ایڈ کر دیا چینی تقریبا دس ٹیویل سپون میں ایڈ کیا سابت الائچی اگر آپ کے پاس الائچی پاورڈر ہو تو آپ الائچی پاورڈر کر سکتے ہیں جب تک چینی میلٹ نہیں ہوتی تب تک ہم نے کسٹر کا مکسٹر ہے ایڈ کرنا دوبارہ مکسٹر کو ایڈ کرتے رہیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرتے رہیں بہت ہی مزدار یمی سا کسٹر ہے بہت ہی تیار ہوتا ہے اب ہم نے اس کو تقریبا دس سے بارہ منٹ تک پکانا ہے جب تک اچھے سے پک نہیں جاتا اور کچھا پن کسٹر کا دور نہیں ہو جاتا اور جو اس کے کونسسٹینسی ہے وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی میڈیم فلیبر بنائیں گے اور مسلسل آپ نے اس کو حالاتے رہنا ہے تاکہ مزدار سا آپ کسٹر کریمی سا بن کر تیار ہو گرمیوں کے لیے بہت بہترین ڈیزرٹ ہے مہمان جب آپ کے گھر میں آئے اور آپ کو جلدی جلی سمجھ نہ رہا ہو کہ مزدار سا ڈیزرٹ بنائے جائے تو کسٹر اور دودھ سب مرزی کے مطابق جو فروٹ آپ کو پسند ہو آئٹ کر سکتے میں اپل ایپل اور گریپ سکتے اس کی کونٹیٹی آپ دیکھ سکتے کہ میں نے کتنی لیا اس کو مکس کر لیں گے کبھی بھی آپ گرم گرم کسٹڈ میں آئٹ نہیں کرنا اس کو اس کی فلیم آف کرنے کے بعد تھنڈا کھانے کے بعد پھر ہی ہم نے اس میں فروٹ کو آئٹ کر لیتے ہیں جس میں آپ نے اپنی ریسپی کو سرف کرنا ہے تو ماشاءاللہ سے بہترین اس کی کوئنسسٹینسی بلکل تیار ہو چکی ہے اس کے اوپر میں جیلیز لگا رہی گرین اور ریڈ کی جیلیز میرے پاڑی مہمان کھائیں آپ کی ریسپی کو پہلے آپ کی تعریف کریں کہ آپ نے اتنا مزیدار اتنی پیاری ڈیکوریشن کیسے کی ہے لاز پر میں اس کے اوپر لگا دیتی ہوں کٹی بادام بڑائی لمبائی میں میں اس کو کٹ کر لیا تھا اور اگر آپ کھاجو یا پھر پستے اویلیبل ہوں تو آپ بھی ایڈ کر سکتے بہترین سا ڈیزرٹ ہمارا تیار ہو چکے اس کو فریج میں رکھیں گے تقریبا دو سے تین گھنٹے کے لی تاکہ اچھے سا ہی